تو نیشن تھیوری دو قومی نظریہ جس کی وجہ سے ہن کے ہنووں سے ہمارا اختلاف نعرہ لگایا ہمارے اصلاف نے ہمیں جدا وطن چاہیے یہ نعرہ نہیں تھا کہ باب وطن گوڑے رنگ والوں کا چاہیے یا کالے رنگ والوں کا چاہیے فوئے فلان نسل کا چاہیے یا فلان قوم والوں کا چاہیے یا فلان جغرافی والوں کا چاہیے نعرہ یہ تھا کہ ہمیں جدا وطن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت والا چاہیے اس پر تین صدیوں تک جہاد ہوا اور پھر پاکستان مارز وجود میں آیا آج یہ تقریریں کہ یہ ملک مذہب کی بنیاد پر نہیں بنا یہ بادر کو ختم کرنے اور پاکستان کو ہندوستان میں شامل کرنے کی غداری کی تقریریں ہیں آج دو قومی نظریہ کا انکار یہ اکھرن بھارت کا نعرہ ہے ماذا اللہ یعنی پاکستان کو ختم کر کے ایک وسیح ہندوستان بنانا یہ اس منصوبے کا حصہ ہے اور اگر ایسی باتیں ہوں گی تو پھر کشمیر کی آزادی کا سوچا بھی نہیں جا سکے گا جب پاکستان کو پھر ہندوستان بنانے کی ساتھ سے ہو رہی ہے تو اس بنیاد پر ان حکمرانوں کا منافقہ نہ روئیہ کہ ایک طرف کشمیریوں سے محبت کے دعوے کرے اور آزادی کشمیر کی بات کرے اور کشمیریوں کے ساتھ یکجیتی کا اعلان کرے اور دوسری طرف مودی کی بغلوں میں بیٹھے اس کی گوڑ میں بیٹھے اور اکھن بھارت کے نظریے پیش کرے لیازاد آزادی کشمیر کے سامنے رکاوٹ ایسے لا دین حکمرانوں کا منافقانہ کردار اور منافقانہ انداز ہے آج ہی اگر یہ حکمران امریکہ کی غلامی چھوڑ دیں تو رب کعبہ کی قسم چاند دنوں میں کشمیر آزاد ہو جائے گا اس وقت انڈیا اسرائیل اور امریکہ یہ سید اکنی تحا پاکستان کے خلاف ہو چکا ہے جو پاکستان کو معاذ اللہ ختم کرنا چاہتے ہیں وہ بلوچوں کو پیسے دے کے خریدے وہ طالبان سے دشتگردی کروائیں وہ ہندوستان دائش کی شکل میں پاکستان کے اندر اپنا نیٹ ورک قرم کرے یہ سارے منصوبے امریکہ اسرائیل اور انڈیا کے مشترکہ منصوبے ہیں مگر اس یک جہتیے کشمیر کے دن میں اللہ کی رحمت کے بھروسے اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت کی نگاہِ عرایت کے صدقے میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ امریکہ انڈیا اسرائیل اپنا پورا زور لگا لے انشاءاللہ پاکستان تا قیامت سلامت رہے گا ہم اس موقع پر حکومت سے منافقانہ انداز کہ ختمے کا مطالبہ کرتے ہوئے اس بات کا بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر کشمیر سے آزاد ہونے والا جو حصہ ہے یہ مذاکرات سے آزاد نہیں ہوا تھا یہ جہاد سے آزاد ہوا تھا لہٰذا جو کشمیر کا مقبوضہ حصہ ہے جو مقبوضہ واتی ہے کشمیر کی یہ مقبوضہ واتی بھی مذاکرات سے کبھی آزاد نہیں ہوگی تو اس بنیاد پر نہ مذاکرات کا دھونگ رچایا جائے نہ موٹی سے مذاکرات کی بھیق مانگی جائے بلکہ اقوام متحدہ کو ایک ڈیڈ لائن دی جائے کہ فران تاریخ تک اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق خود جنائٹڈ نیشن کشمیر کے لوگوں کو ووٹ کا حق دے کر ان کو فیصلے کا موقع میں یہ پاکستان ڈیڈ لائن دے اقوام متحدہ کو اگر تم نے مثال کے طور پر ایک مہینے تک کشمیریوں کے اپنی آزادی کی خاطر ووٹ نہ کرائے تو پھر پاکستان کی فوج اقوام متحدہ کے کسی قانون کو سامنے نہیں رکھے گی اور کشمیریوں کی آزادی کے لیے پاکستان کی فوج کو کشمیر کی بادی میں دادل کر دیا جائے حکومت پہلے ڈیڈ لائن دے اقوام متحدہ کو اور ڈیڈ لائن دنے کے بعد یہ واضح کریں کہ اگر تم ہمارے کشمیری بھائیوں کے خون کا کوئی تقدس نہیں سمجھتے تو پھر ہم تمہارے ان ذابطوں کا کوئی تقدس نہیں سمجھتے تم نے خود قراردادیں منظور کر رکھی ہیں کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیریوں کی لائے کے مطابق ہوگا تو اتنے سال گزر گئے اٹھ سٹھ سال گزر گئے کشمیری اپنے خون سے اپنے جنازوں سے اپنی جوانیاں قربان کر کے وہ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں لہٰذا اب فیصلہ کن اعلان کیا جائے کہ فلان تاریخ تک پاکستان اعلان کرے کہ اقوام متحدہ اپنی قراردادوں کو عملی جامع پہنائے اور اگر عملی جامع وہ یونائٹڈ نیشن نہیں پہناتی تو پھر قرآن کی حکم کے مطابق اسلام کی حکم کے مطابق جو جہاد کے فرض ہونے کی اسباب ہیں وہ سارے مقبوض آبادی میں موجود ہیں وہاں جس انداز میں مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے اور جس انداز میں اسلام اور مسلمان ہونے کو ایک جرب قرار دیا جا رہا ہے تو پورسی ہونے کے لاتے پاکستان کی حکومت پر قرآن کے نمکہ نظر سے لازم آتا ہے یونائٹڈ نیشن کے بنائے ہوئے ذابطے قرآن کے بعد ہیں پہلے انہیں خود ان کے اصول کا حوالہ دے کر انہیں کہا جائے کہ کشمیر کے بارے میں جو قراردادیں منظور کی گئی ہیں انہیں عملی جامع پہناؤ اور اگر نہیں پہناؤگے تو پھر ہم تمہاری کوئی بات نہیں سنیں گے پھر پاکستان کی آرمی کو پاکستان کی حکومت یہ اجازت دے اور جب آرمی مقبوضہ کشمیر کا روک کرے گی انشاءاللہ لاکھو لبائک یا رسول اللہ کہنے والے بھی ساتھ ہو جائے گے یا رب یا دل مسلم کو یا رب یا دل مسلم کو وہ زندہ کمنہ دے